اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرامز کی ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے اور آپ نے دیکھیں ہوں گے سنیں ہوں گے اور اس وقت جو ہمارا سیلاب زدگان کے لیے پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سردی کی آمد آمد ہے اور جو بے سرو سامان سلک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیلاب زدگان بچے خواتین ہماری بہنیں مائیں بزرگ اور بیمار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سردیاں بھی شروع ہیں اب کیا ہوگا ان کے ساتھ ویسے اتنی امواتیں ہو چکی ہیں اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں اور وہاں پہ جس جس طرح کی بیماریاں ہیں کیا یہ سردیاں بھی ایسی ہی گزریں گی کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے ہم سے جدہ ہوں گے اور خاص کر کے یہ ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ریاست اس طرف توجہ دے ہماری ریاست کو یعنی کہ پاکستان کو بہت فنڈ بھی ملا سب کچھ ملا لیکن وہاں کے جو رہنے والے ہیں اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں نظر نہیں آتا اور ویلفر ادارے کیا کریں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تذیعہ نگار محمد ندیم صاحب ندیم صاحب ہم آپ کا خوش آمدیت کہتے ہیں اسٹیڈیو میں آپ تشریف لائے اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہوں گی کچھ اہم شخصیات ملک کی ان سے بھی ہم بات کریں گے تو ندیم صاحب یہ اب سردیوں کی آمد آمد ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا اسی طرح سے سردیوں میں یہ سہلاب زدگان رہیں گے ان کے لیے کوئی عملی طور پہ کام نہیں ہوگا کوئی سر چھپانے کی جگہ ہو جائے یا کوئی گرم چیزیں ان کو میسر آ جائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی آسی بھائی تینکیو بری مچ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا آسی بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اکثر پروگرام پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں علمیاں علمیاں جنریٹ ہونے سے پہلے ہم لوگ جاگتے نہیں ہیں اب ایک بات بتائیے کہ اس ٹیم سجدیاں شروع اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں پچھلے پندرہ دن سے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں موسم سرد ہو چکا ہے کوئٹہ میں ہے پشاور میں ہو چکا ہے ہمارا اچھا کے پی کے میں اگر اس طرح چلے جائیں گے ہم بلوچستان کے اندر بلوچستان کے بھی بلائی علاقوں سے کوئٹہ کی ہوائیں کراچی تک آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے سلسلے میں کراچی میں بھی تھنڈک ہوتی ہے لیکن اگر عملی اقدام کی بات کریں ایزر ریاست تو آپ کو ریاست کا کوئی نمیندہ اس موضوع پہ بات کرتا بھی نہیں ملے گا پلاننگ تو بہت دونکی بات ہے حضرت اگر آپ ایک بات بولیں کہ ہمارے درمیان میں اگر ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ایک بات ایک موضوع گفتگو ہوتا ہے بحث ہو رہی ہوتی ہے اس پر اس کا مطلب ہے کوئی عملی اقدام ہو رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ کوئی ایسا نظر نہیں ہے کچھ ویل فیرز ہیں وہ کچھ کام کر رہی ہیں تو اس وقت ایک ہمارے سیلانی ویل فیر کے موجود ہیں اور بہت سینئر سماجی رہنما ہیں اور سیلانی ویل فیر کے حوالے سے بڑے ان کے خدمات ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لاخانی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے عارف لاخانی صاحب اب سردیاں شروع ہونے والی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں تقریباً کہہ لیجئے اور کچھ بے سرو سامان چھت کے ان کے سرووں پہ نہیں ہیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے کیمپوں میں موجود ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سلدیوں سے بچاؤ کا کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ کوئی کمبل ہو یا کچھ ہو تو آپ کیا کریں اس حوالے سے کہ بسا ان کو یہ چیزیں مل سکیں اور وہ اموات سے بچ سکیں اور بیماریوں سے بھی بچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جب آپ کے شکریہ دعاقتوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا قول نہیں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے ایک اس وقت تقریباً جو بھی دو تین ماہ گزرے ہیں اس کے اندر جو صورت حالات کے سامنے تھی کہ سناب کے اندر زیرسی باتیں بے حساب پانی کون لوگ فلکل مطلب گھر سے بے گھر تھے ان کی کاست تباہ و برباد ہو چکی تھی ان کے گھر تباہ پر باند ہو چکے تھے مگر سیلانی ویلچر نے الحمدللہ تمام سندھ کے ان پانسو ویلیجوں میں ڈیلی پکا پکایاں کھانا کہ راشن تو اپنی جگہ پہ جائی رہا تھا مگر وہاں پر کچھن قائن پر دیئے گئے تھے اس کے بعد جو سلسلہ تھا ابھی جو سردی آگئی ہے اس کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں اب یہ وارسٹ پر ہوتے تو میں ساری آپ کو ہوئی اور دیشتا ہوں کل ہی میں نے سات ٹرک نکالے ہیں اپنا رضائیوں کے کمبل کے راشن کے کھیموں کے الحمدللہ اب مقصد ایک ہی ہے کہ زہر سی بات ہے انہیں ہم نے کھلا تو نہیں جھوڑنا کوئی کرے نہ کرے ہیں الحمدللہ سندھانی ویلچر اپنا آزمیں کرے گا کام اور یہاں تک کچھ تعمیرات کے اوپر بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعمیراتی کام کو بھی سلسلے کو ہم نے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ ان قریب اس کا بھی ہم انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے عارف لاکھانی صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو کھانے تینوں ٹائم کے آپ نے ان کو پہنچا ہے صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی آپ نے پہنچایا تقویباً کتنے افراد کا یہ آپ نے انتظام کیا تھا جس وقت سے آپ آیا تھا اور آپ وہاں پہ گئے تھے آپ کی کشتیاں بھی گئی ہوئی تھیں اور آپ وہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے سر الحمدللہ ڈیلی ایک لاکھ اٹھانوے ہزار لوگوں کا ڈیلی ٹو ٹائم کھانا پک رہا تھا یہ سندگی بات کر رہا ہوں میں بلوچستان کی نہیں سندگی اور یہ سندگ کے اندر ان تمام ایریاز میں کھانا دیا گیا جہاں جہاں پر لوگ بے انتہا طور پر پریشان حال تھے اور ان جگہوں پہ کھانا پہنچایا روڈ اور سائیڈوں پہ نہیں ان جگہوں پہ اندر اندر علاقوں کے اندر جہاں کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا اور وہ لوگ بہت مضبور میں حد پریشان حال تھے اور ان کو اس کے بعد ہم نے دو دو سو ٹین سیٹیاں بنائی صوبت پور میں محراب پور میں جن علاقوں میں بنا سکتے تھے وہاں کھانا بھی دیا ٹین سیٹیاں بھی دی اور اب میں صوبت پور میں انشاءاللہ اتوار والے روز اپنی ٹین سیٹیاں ختم کر کے ان کو ایک ایک راشن دوں گا اور ان کے مطلب آگے بھیجوں گا اس میں انہیں کمبل بھی دے رہا ہوں انہیں بغیدر طور پر راشن بھی دے رہا ہوں اور جانے آنے کا ان کا پہنچانے کا قرائے تک دے رہا ہوں الحمدللہ اب کیونکہ آپ وہاں کام کر رہے ہیں اب پانی کی کیا پروزیشن ہے وہاں سے پانی کچھ نیچے اترا ہے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ ایسے مقام ہیں جہاں ابھی تک پانی مثلا تھوڑا سا تو کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی ایسی اشیاء نہیں ہیں ان کے بچے ہیں اب بچوں کو چھوڑ کے وہ کہیں جا نہیں سکتے وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں تو ڈاکٹرز کے حوالے سے کچھ انتظامات سماجی طور پر آپ نے کیے ہیں سر سر آج تک ہمارے میڈیکل کیمپ وہاں ہر جگہ پر چل رہے ہیں اب معلومات کریں گے آپ کو پتا چلے گا نمبر ایک نمبر دو جہاں تک آپ نے دیماری کی بات کی واقعے میں دیماری پھیل رہی ہے مطلب کسی کو فلو ہو رہا ہے تو کسی کو ڈیریا ہو رہا ہے مطلب بہت ساری وہاں پر خارج کی اورنی چیزوں کی پرابلم ہے اور الحمدللہ سالانی ویلپیر تو بارہ مہینے میڈیکل کیمپ چلائی رہا ہوتا ہے کیونکہ زیادی باتیں ہمارے پاس کیمپ کا بہت بڑا سلسلہ ہے بہت بڑی ٹیم ہے میڈیکل کے اندر الحمدللہ وہ کری رہی ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں وہاں پر جہاں تک آپ پانی کی بات کر رہے ہیں اس وقت گڑی کھیروں میں پانی کی بہت پرابلم ہے پورا پانی سے بڑا ہوا ہے گڑی کھیروں آپ چلے جائیں میں آپ کو اس کی تمام ویڈیوز میرے پاس موجود ہے وہاں میں نے سب سے زیادہ کام کیا ہم وہ ویڈیوز آپ کی دکھا رہے ہیں جو پچھلی ہے ہمارے پیچھے وہ تمام ویڈیوز چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عارف لاکھانی صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سینئر تجزیہ نگار سینئر جناب ندیم صاحب بھی موجود ہیں اور تو حکومتی سطح پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا حکومتی سطح پہ کچھ نہیں ہو رہا جو ریاست ہے وہ اپنی ریایہ کا خیال نہیں کر رہی یعنی کہ یہ بہتر یہ کہوں گا کہ کیا بادشاہت ہے یا حکومت کی یہ نا اہلی کیوں ہیں کہ وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہی جبکہ ان کے پاس فنڈ بھی آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ دیجاستر وہ چھوڑا موڑا دیجاستر نہیں تھا یہ بہت برا دیجاستر تھا اس کے اندر مطلب نہ ایک انجیوز کام کر سکتی ہے نہ ایک سین حکومت پکلے کام کر سکتی ہے سب نے ملکے کام کیا انحمد اللہ اس میں میرے ساتھ اپنا سکر کے ڈی سی نے میرے ساتھ جے کب آباد کے ڈی سی نے مجھے سپورٹ کیا ہفتہ کے انہوں نے بھی سپورٹ کیا میرے کو روز آنا تقریباً سکر کے ڈی سی پچیس ہزار روٹیاں دیتے تھے دے گے بنانے سو دے گے مجھے دیتی جو میں روز آنا پکا آرہا تھا سو دے گے لیکن عارف لاکھانی صاحب یہ تو شروعات تھی تو اس وقت سب کو جوش چڑھا ہوا تھا لیکن اب کچھ وقت گزر گیا ادھر ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی رسہ کشی بھی ہو رہی ہے جب سے عمران خان صاحب پہ قاپلانہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہداز شریف وزیر آزم کا بھی کچھ بسر کم سلسلہ ہو گیا ہاں ایک ہماری پاک افواج ہے جو مسلسل وہاں پہ کام کر رہی ہے ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ابھی کچھ امواب بھی ہوئی ہیں بیس پچیس لوگ بھی وہاں پہ مر گئے آسی بھائی میں ان کے بڑے عدب کے ساتھ ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور ان کی انجیو کو میں بڑا رگارڈ کرتا ہوں بہت بڑی انجیو ہے لیکن ایک بات بتاؤں گے کہ بات ان کی بھی کمپلیٹ ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا ریاست کا کام یہ ہوتا ہے عام طور پر ایسے موقع پر جب رفاعی ادارے ساتھ ملیں خود ان کے اپنی فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں وہ پل کا کام کرتی ہے وہ پلاننگ دیتی ہے وہ ان کے ساتھ ان کو راستے دیتی ہے اور ان کو ٹوٹل پروائیڈ کرتی ہے باقی انجیوز کا کام تو بیچاری کتنا کچھ کر لیں گے ہمارے ہاں ریاست کا جو ایک قسم کا سٹیکچر ہے نا وہ اتنا مفلوج ہے کہ انفرادی طور پر کوئی ڈی سی آپ کے ساتھ رابطہ کر لے آپ کو نیٹ ان کلیر آپ کو شیشہ نظر نہیں آتا کہ گورنمنٹ نے کتنا فنڈ خرچ کیا کس پہ کیا لگایا ایک ادارہ ایک رفاعی ادارہ تو اپنا فنڈ شو کر رہا ہوتا اپنا کام بتا لیکن آپ ادارے سے پوچھیں کہ ریاست سے پوچھیں کہ تم نے کیا خرچ کیا کتنے میں خرچ کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا تو ان کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہوگا میں آپ کو پھر گرنٹیڈ دوں گا ان کو بڑے عدب کے ساتھ میرا ان کے ساتھ محبت ہے میں ان سے پوچھیں ان سے جا کے کہ سوائے ایک مورل سپورٹ دینے کے یا یہ راستوں میں کچھ تھوڑا بہت ایک سہولت دینے کے علاوہ اتنا زیادہ نہیں وہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے ڈی سی وغیرہ نے انفرادی طور پر ڈونر سے لے کے پیسے دیوں گورنمنٹ لیول پر آپ کو اتنا زیادہ فنڈ نہیں نظر آتا نہ ہی ان کا انٹرس نظر آتا ہے پھر دوسری بات ہے اسی بھائی جو میرا سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک ادارے ہوتے ہیں چھوٹے ادارے جس طرح ہماری چھوٹی حکومتیں ہوتی ہیں بلدیاتی اگر یہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں کل ایک بڑا واقعہ ہوا جس کو میں آج آپ کے چینل پر اٹھانا چاہتا ہوں کل ایک بندے نے اپنے مفاد کے لیے راستہ روکا اس میں پانی کٹھا ہوا یہ ایک ایسا دکھ کا لمیہ جس کا بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی تقلیب میں رہا مجھے ایک بات بتائیے کیا اب تک اگر بلدیاتی ادارے یا ہماری چھوٹی حکومتیں ہوتی کیا ہم کونسلر کو پکڑ پکڑا کے کسی نہ کسی طرح کے سے علاقے کا پانی درم کرا سکتے تھے کوئی چھوٹے موٹے اگر یہی اس سلانی ویلفرڈ اگر جا کے اپنے بلدیاتی امیدواروں کے ساتھ رابطہ کرتی تو وہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ پلکہ کام کر سکتے تھے میں عارف لاکھانی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کیا یہ واقعی سچ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے بلدیاتی حوالے سے نہیں ہیں تو کیا اس سے اصل پڑا ہے نہیں سر میں نے تو ندیم صاحب نے کافی باتیں بہت اچھی کیے اس کے اندر دراصل بات یہ کہ دیکھیں سیلانی ویلفیر جیسے ہمیں نے کہا کہ میں سیلانی ویلفیر آپ کو کل بولے نے کل پورے گھائی مہینی کی اس کے اوڈٹ ریپورٹ مل سکتی آپ کو الحمدللہ ہم ان اگاروں سے نہیں لے سکتے ہیں ہمارے پاس تو باقیدہ ایک ایک روپے کا اوڈٹ ہوتا ہے ہم جو خرج کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ابھی زین بنائے ہوئے ہیں آج بھی ہم نے زین بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں پانچ لاکھ روپے کا ہم نے اس پر بجار رکھا ہوا ہے جو ٹامی رات کے اوپر دیکھیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں الحمدللہ لوگوں کا اعتماد بنا ہوا ہے لوگوں کا ایک بروسہ بنا ہوا ہے اور لوگ ہمارے صرف تاغن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور آپ کو یہ معلوم ہے آج سیلانی ویلفیر کو تئیس سال ہو گئے ہیں اللہ اللہ یہ سیلانی ویلفیر حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جب اس کی اپنا رکھی تھی تو انیس سو مینیانوے سے یہ آج ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہر آدمی کے سامنے پتہ ہے کہ سیلانی ویلفیر کیا کام کرتے ہیں ہمارے یہاں عارف لاکھانی صاحب میں معذرت چاہوں گا آپ کی بات کایٹ رہا ہوں ہمارے یہاں کب تک یہ ہوتا رہے گا ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویلفیر ادارے ہیں سیلانی ویلفیر ہے یا ایدی ہے یا چھیپا ہے یا اور دیگر جتنے بھی ہیں سماجی سارم برنی ہیں یہ اس طرح کے ادارے ہیں کیا انہی پر ڈپینڈ کر لیا ہے کہ یہی لوگ جائیں گے یا ہماری پاک افواج پر ڈپینڈ کر لیا ہے کہ یہی لوگ کام کریں گے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے حکومت کا کوئی کام نہیں ہے فنڈ کہا جاتا ہے یہ جو اتنا فنڈ آتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے اگر جتنا فنڈ ملا ہے اس حوالے سے تو اگر ہم دیکھے تو تقریبا تقریبا ان لوگوں کے پاس راشن تو ہونا چاہیے چلیے سردیا تو ابھی شروع ہوئی ہیں جس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ ان تک یہ سرولے پہنچ سکے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا تو صرف اس طرف ہی دیکھا جاتا ہے آپ کے آپ کے ذمہ تو اور بھی کام ہے نا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہے نا تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے سر سر دیکھے میں بتاؤں اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ وہ ان دارت کے مدد کے بہت ہی مستحقے ضرورت مند لوگیں ان کو میں کہتا ہوں ہماری اپنا حکومت کو بھی چاہیے ان کی سپورٹنگ کرنی چاہیے اور وہ لوگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کئی علاقوں میں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں مگر بسنا جائے میں آپ کو بتاؤں اب وہ انجیوز تو اپنا دکھا دیتی ہے مگر یہ ادارے دکھا نہیں پاتے ہیں جیسے کہ کام ہو ہر آنمی وہاں چلے جائے ہیں راشن نے کہا کہتا ہے ہم نے ابھی گاری دیئے پچھلے ہفتے مثال کے طور پر اب ہم تھوڑا دوستے آگے گئے تو وہ یہ کی بات کرتے ہیں ہمیں تو راشن ملا ہی نہیں ہے سر یہ بھی تو ہمارے سب سے بڑا علمیہ ہیں کہ وہ لوگ ثابت یہی کرتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس گناہ گار آنکھوں سے میں دو مہینے پائیس دن میں نے گزارے ہیں سندھ میں اور الحمدللہ میں نے دیکھا ان کی طرف سے کھینے بھی آ رہے تھے ان کی طرف سے راشن بھی آ رہے تھے ٹین فکیا بھی آ رہی تھی مگر وہ کہنا کہ انہوں نے بالکل نہیں کیا تو یہ بھی غلط بات ہے یا عوام کسی حال میں خوش نہیں ہے ان کے ساتھ جتنی سپورٹ ہوتی ہے وہ یہ کی بات کرتی ہمیں کچھ نہیں ملا بڑے عدب کے ساتھ پھر آپ سے یہ بات کروں گا یہی وہ بات ہے جو میں نکتہ اٹھا رہا ہوں کہ ایکچول میں ہم لوگوں نے وہ جو پل کا کام ریاست کا ہوتا ہے وہ پل کا کام نہیں کر سکے کیونکہ ہومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے میں نے بھی کراچی میں اس سے کام کیا اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کے نمیندے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ کم از کم آپ کو کیلکولیشن تو دے سکتے ہیں کہ اتنے ادارے اتنے لوگ مستحق ضرورت مند کی امداد ہو چکی ہے اتنوں کی نہیں رہا چکے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہمارا سٹیکچر جتنا نظام آیا چلو تم راشن نہیں دے رہے کہ ہم اپنا سٹیکچر ہی درست کر لیتے کہ ہم از کم ہارا روڈوں کو درست کر لیتے وہاں پانی کا ڈرین کا مسئلہ حال کرتے لیکن اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بائی پاس طریقہ بھی تھا لوگوں کے این ای سی آج کل بڑے کمپیوٹر رائز ہیں اب ان کے اوپر ان کو علاقے کے اندر جو جو ڈسٹرب ہیں ان کو افنڈ دے دیتے گھر بنانے کے لیے بات یہ کہ ہم لوگوں نے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں آئے گا کوئی امداد دے گا ہمیں رفاہی تنظیمیں دے دیں گے اب سلانی ویلفر ٹرس پہ ہمیں آنکھ بند کر کے اعتبار ہے اس کے علاوہ تین چار اور جماعتیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں جماعت اسلامی کے الخدمت ٹرس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آنکھ بند کر کے لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا وہ جو ڈسٹیبوشن کا نظام ہے جو ریاست نے کرنا ہوتا وہ کون کرے گا اصل اہم بات یہی ہے کہ ریاست کا کارا وپل کا کام کرے کس طریقے سے کیا جا رہا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ٹینٹ گئے تھے یا وہاں جو کیمپ پہ گئے تھے وہاں پہ وہاں سے وہ چوری بھی ہوئے اناش خراب ہو گیا آپ نے دیکھا اناش خراب ہو گیا اور وہاں پہ برباد ہو گیا لیکن وہ ان کے موں تک نہیں پہنچ سکا ان کے پیٹ تک نہیں پہنچ سکا وہ خراب ہو گیا تو یہ کس کا کام تھا یہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہمار انہی کا کام ہے ریاست کا کام ہے کہ اس کے حفاظت کریں ان تک پہنچائیں ڈسٹیبوشن یہ بات آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ناظرین اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنی گفتگو یہی سے شروع کریں گے عارف لاکھانی صاحب اور ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک پہ چلے گئے تو ہمارے ساتھ سیلانی ویل فیر کے بشیر فاروقی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہم سب سے پہلے تو بشیر فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ آپ بے انتہا مصروف ہیں اور اس وقت آپ لاہور میں ہیں اور آپ نے ان متاثرین کی درد کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے بشیر فاروقی صاحب السلام علیکم بشیر فاروقی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے نکالا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت بے انتہا مصروف ہیں بشیر فاروقی صاحب اس وقت متاثرین کے حوالے سے آپ کی ویل فیر اور آپ لوگ بہت کام کریں آپ کے تمام سماجی کارکنان جو ہیں لگے ہوئے ہیں جب سے پہلے دن سے جب سے یہ سلاب آیا ہے پاکستان میں اس سے نپٹنے کے لیے اور ابھی تک آپ کام کریں لیکن اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پہ بیماری بھی ہے سردیوں کے لیے گرم کپڑے بھی نہیں ہیں کوئی کمبل بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے جب لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو کوئی ذکی چھپی نہیں ہے کہ یہ واقعہ یہ آفت پاکستان کے اندر آئی ہی سب سے بڑی آفت بہت بڑی آفت ہے اس کا تو کوئی انکام نہیں کر سکتا اور جہاں تک آپ کا بیدیا یہ بتا چکا ہے کہ اس سے تقریباً تین کرو افراد مطابق سے ہوئے ہیں اور پاکستان کی معلومات کے مطابق تقریباً چالیس بیڈین ڈالر کا لوس ہوا ہے اس میں اور جو سب لوگوں کے اوزات ہیں اس کا بھی کوئی ساتھ کتاب بہت بڑا ہے لیکن بہرحال اس وقت آپ کا سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ سربیا بھی آ چکی ہے لوگ ابھی تک مقتلی بقامات پانی ابھی بھرا ہوا ہے تو لوگ اپنے ضرور تک نہیں پہنچ سکے جہاں جہاں اپنے پانی نکلا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سہلانی نے کل بھی دابی کے قریب سترہ اٹھارہ مکان بڑھانے کے لیے ہماری پیل کو بھیجا تھا تو وہاں تقریباً دو ڈھائی لاکھ سترہ سے دو لاکھ سترہ سے ایک سو لاکھ ساتھ ہزار سے ایک مقام بڑھے جب ہم یہاں مکانہ پر بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل کرنے سے ابھی ہم نے تقریباً جو ہے کئی ہزار مزید راشن تیار کر کے جو ہے مطاثرہ علاقوں میں روانہ کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ بکیا جی چیز ہے جیسا کہ مطاثرہ علاقوں میں اپنے اہم طریقوں سے تو تو زندگی کچھ آسار ہو جائے وہنہا جب تک پانی خرار ہے جو سڑکوں کے ساتھ فیبر میں رہوں گے پہلا دنیا تین بڑی بڑی مطابق دنیا کے کیمپ سٹی بنائی ترکی کے تاؤن سے آسار ترکی کا بڑا ادارہ ہے تو ان کیمپ سٹی کے ذریعے بھی لوگوں کو وہاں پر پناہ دی گئی وہاں اسکول بھی بھی قائل کیا وہاں میڈیکل بھی قائل کیا وہاں ان کے لیے دیگر ضرورات کیا بھی اتنام کیا لیکن پھر بھی جو ہے گھر گھر ہوتا ہے تو بس میں نے ہر فورم پہ ہی کہا ہے ریاست پہ کہ جناب آپ جہناں لوگوں کو اپس کے در پسنے کے لیے جہاں جہاں پانی بھرے گے وہ پانی نکلوا دیں کیونکہ ہم سیلانی جو ہے یا کوئی اور جارہ پانی نکالنے میں اتنا بڑا کام نہیں کر پائے گا جو کام ریاست کر سکتی ہے بشری فاروقی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ریاست کا کام مشینری تو ان کے پاس ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ مشینری اپنی استعمال کریں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے بشری فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پانی نکل بھی جاتا ہے زمین خشک بھی ہو جاتی ہے وہ لوگ دوبارہ سے اپنی زمینوں پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن ان کے تو گھر برباد ہو گئے ان کے کھیت کھلیان جتنے بھی تھی ہریالی وہ ختم ہو گئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو ویسے بھی پریشان رہیں گے تو ہماری مقصد حکومت کو ہم سب کو مل کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سہارا جب تک دیں جب تک کہ وہ اپنے بحال نہ ہو سکے ورنہ اس سے کریپشن نہیں پھیلے گا سر وہ تو اللہ کا کرنا ہے آپ آپ فیلٹ آج بھی اکتے لوگوں کھانا چلے رہا ہے مجھ سے ہم ان دنوں میں پاک لاس افراد تک کھانا کھلانے لے پتا ہوا کچھا کھڑا کھانا کھانا پر دی ہم دلہ سہلانی پرام کرنا تھا اور ابھی بھی اکتے ریاضی پانی سہلانی کھانا کھانا کر رہا ہے مگر اسی یہ ہے کہ ابھی جو ریاست شعبہ ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور اتنے کلا نہیں کہ کھانے کے لئے لوگ نہیں ملے گا تو لوگ بلغ رفتے اقتیار کریں گے سہلانی بھی ہو ایسے بے شمار ادارے ابھی بھی اپنے مر کر رہے آپ سنسلی مر نے مدین کی ہے اپنے بلاؤن صاحب کے ساتھ میں کچھا عرب مختص کی مکان دینے کے لئے تو اس وقت نہیں جائے وہ اپنے ادارے پہتیں گے ہمارے پہتے ریاست کر سکتی ہے ہمارے کچھا سکھ کر رہے بڑا اہم شبائر سکت جی ہاں آپ بلکل درست فرما رہے مولا بشیر فاروقی صاحب بشیر فاروقی صاحب میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھئے جب تک کھانا ان کو مل رہا ہے تو چلے بہتر ہے لیکن ہر جگہ تو نہیں پہت سکتا کیونکہ یہ تو قدرت کا بھی نظام ہے نا کہ اللہ تعالی کہیں کم اور کہیں زیادہ رکھتا ہے لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا لیکن اگر یہ بہتر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی نوکریوں کا مسئلہ ہے ان کے کھیتوں کا مسئلہ ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کے لیے تو ایک وقت چاہیے بہتری آسکے اور ان کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ یہ کریپشن کی طرف جائیں یا اسٹیٹ کریم کی طرف جائیں یا کسی لوٹ مار کی طرف جائیں اور ہمارے معاشرے میں مزید بسی بدمذگی پھیل سکے ہم نے ہر خاندال کو اس کے لیے بیچ کے لیے پیتر کے لیے ازمی بہوکار کے لیے بھولی طرف سے کام بشی کی ہم نے یہ تیلہ انعان کیا کہ چار کام کریں جب تک یہ لوگ اپنے گھروں پر جاتے کھانے کا اطلاع کریں گے اس کے بعد الحمدلللہ ہم ان کی ضمین کام کریں گے بخالت بننے کام مرس کر حسن تاکہ یہ لوگ اپنی دکان دار تھے جو پھیلے چلا دیتے جن سے اور سام تھا وہ خمستہ اپنی ان کے ان کے لیے حسن کا اطلاع ہم نے یہ چار بات کو آراز کر دیا تھا اور چار بات آگئے ہے الحمدلللہ جو دنیا سندگی انسل کہوں گا کہ اگر وہ کسی کسان کو اپنے طور پر اکھلا کرنا چاہتے پچاس وار پر اس کے اخراجاتے کسی کسی کسان کو گھر بینا چاہتے تو دو لاکھ اخراجاتے تو یہ ہمارا بیان بٹا ہے اور آگے پڑے ابھی امریکہ امریکہ سے تیم آئی جو بنیشتر دھوا دھوا گابو گئی خود اپنی آنکھوں سے ان کو ہم لے گئے سترہ مکانات خود بلاجر دیں گے 34 پیس لات دیں گے تو لوگ ہمارے پاس آرہے ہم اپنی آنکھوں سے ان کو لوگ دھنا رہے امریکہ کا ادارہ ہے جس کا نام ہے اپنا یہ دنیا تنتظی میں ان کی ان کی تین جو ہمار پاس آئی تھی ان کو بھی ہم نے بہت دورہ کروایا دنیا کے لوگ آرہے ہم نے ترکی کے لوگوں کو دورہ کروایا جس طرح جن کو بھی کام کرنا ہم ساتھ دیں ہم ان کی خواہش ہے کوئی مکان بنا جینا چاہتے ہیں کوئی بطرہ ان کو بطرہ بیٹ کسام کنا چاہتے کوئی ان کی مطلبی کی ریجور بھدت کر دینا چاہتے بشی فاروق جی بلکل آپ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور ظاہرہ جو ڈیلیگیشن دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں یہ وزٹ کرنے آ رہا ہے اور آ چکے ہیں امریکہ سے بھی آئے سعودیہ سے بھی آئے اور دیگر ممالک سے جاپان سے بھی آئے چائنہ سے بھی آئے اور انہوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کر بھی رہے ہیں جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے ہمارے پاکستانی قوم بڑی مقصد اس ان معاملات میں بہتر ہے کہ وہ تمام لوگ غریب سے غریب صاحب سے کہیں کیا ایسی ایک بات کہ دیں کیونکہ بشیر فاروقی صاحب ہوئے ان جیسے لوگ جو سیلانی ویل فیر کے ہیں اور ان کے کارکنان جیسے عارف لاکھانی صاحب نے کہا سمجھے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا نظر آتا ہے میں تمہیں شکریہ ادا کرتا بشیر فاروقی صاحب کا کہ میری قوم اور میرا غم انہوں نے بانٹ لیا میں اکیلا صرف سوچ سکتا تھا شاید لیکن بازو نہیں پاور ہے بشیر فاروقی صاحب اس قوم کی اور بڑا مان ہے لیکن دکھ اس اگر ریاست وقت کے اوپر عوام کو ریلیو دے دیتی تو شاید بشیر فاروقی صاحب کو اکیلے کئی نہ کھڑا ہونا پڑتا ایک گردان انہوں نے کہ اگر ریاست اپنے لوگوں کو اس جگہ تک ان کی صرف سٹیکچر میں کام کر دیتے مجھے بتائیں اتنا بڑا فانڈ لیا اتنا بڑا لوگوں کی طرف سے ڈونیشن آرہے کم اس میں کسی علاقے میں لگا وہ تو دکھا دے کہ ہم نے یہاں یہاں سٹیکچر درست کر دیئے آپ یقین کریں کہ آپ کو صرف کتابوں میں یا پھر کاغذوں میں شاید کئی نظر آتا ہو مجھے کئی نظر نہیں آرہا لیکن اب ایک انفرادی طور پر ہمارے خدمت کرنے والے یہ ادارے اتنی محنت کر رہے ہیں اکیلے کھڑے نظر آتے مجھے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ مورل سپورٹ دے دیتے کوئی کمیشنر مل جاتا کوئی گورنر آتا تصویریں کچھا لیتا اور کیا کرتا لیکن بہت سے بہت سی سماجی تنظیم ہے اور یہ تو ہوتا ہے ہر دور میں رہا ہے خاص کر کہ ہمارے ملک کا یہ بڑا علمیاں ہیں کہ کچھ چھوٹی موٹی ویل فیرز بھی آ جاتی ہیں اور وہ حق داروں کا حق بھی مار لیتے ان تک وہ نہیں پہنچاتے اور وہ اپنی جیبے گرم کر کے وہ نکل جاتے بشری فاروقی صاحب آخر میں جاتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں آپ کو تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت سی مقامات پرسلی کی طاقت ہوتی ہے سب آپ کی بات کو کرو لوگ سن رہے ہیں ہر شخص ہم تک نہیں پہنچ سکرا لیکن جائے رہے ہیں کہ اگر کسی کی خواہش ہے پاکستان آ کر کار کرنے کی تو چوبیس گھن پہ ہم حاضر ہیں جہاں جہاں کار کروائے جیسے ہم نے کئی پائی جو ہے ان تک پہنچانا ہے اور یہ تیس بات ہے کہ ہمارے حسیدانی کی پرنسی ہے کہ جن کے بوز دے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے موٹر بائک ہے جیسے کہ یہ رکشے ہیں اس طرح کی کوئی سکیم اگر ہم تیار ہیں انشاءاللہ ان کو موٹساکر بھی دیں گے رکشے بھی دیں گے ان کو ٹیکٹر سے زنی ہمار کرا دیں گے ان کے مکانہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ ان کو آسان کل بھی دیں گے سالے کام ہمارے چلے آرہے آج نہیں برسوں چلے آرہے ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم ہمارا ساتھ دے اللہ طلب دے رہے جی بلکل اللہ تعالی آپ دیتا رہے گا انشاءاللہ اور اسی طرح سے آپ اس ملک کے خدمت کریں گے خدمت انسان اور انسانیت میں کوئی مذہب کوئی زبان کوئی فرقے کے بغیر آپ لوگ کام کریں گے اور جو بھی ہمارے سماجی ایسے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں بشیر فاروقی صاحب ایک بار بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا حالانکہ مجھے معلوم ہے اس وقت لاہور میں بین طرح مصنوب موجود ہے محمد ندیم صاحب ندیم صاحب بشیر فاروقی صاحب کی آپ نے بات سنی یہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کے بشیر ایسے ویلفیر ادارے وہاں پہ کوئی ایسا کام شروع کریں تاکہ ان کو روز گار مل سکے اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہماری مجبوری ہے اس کے بعد دوبارہ آتے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے سیلانی ویلفیر اور دیگر سماجی ادارے ہیں اگر یہ جہاں پہ ہمارے سیلا متاثرین ہیں پورے پاکستان کے اگر وہاں پہ کوئی ایسی سکیم شروع کر دی جائے ان کے روز یا موٹر سائیکل یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرا دیا جائے تو ان کے کچھ آسو پوچھ سکتے اور وہ اپنے ایک صحیح کہ رہے ہیں آسی بھئی اصل میں ہمارے ہاں دنیا میں جب ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو اس ملکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تمام ٹیکس ماف کر دیا جاتے ہیں اور اس کو ایمرجنسی بیس پر روزگار کے ذریعے دے دیا جاتے ہیں یا ان کو ایزی سٹولمنٹ کے اوپر یا ویداؤ سود ان کو کرزے دے دیا جاتے ہیں یہ ریاست کا کام ہے میرا خلال میں بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہم نے پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انفارمیشن میں بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما ہیں جناب سردار نزاکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نزاکت صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل سردار صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ مولانا بشیف فاروقی صاحب عارف لاکھانی صاحب اور ہمارے ساتھ سٹیڈیو میں سینئر تجزیہ نگار جناب محمد دردیم صاحب موجود ہے ہماری گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ سہلاب متاثرین کی اب یہ جو آ رہی ہیں سردیاں ان کو گرم چیزیں کیسے پہنچائی جائے کس طریقے سے ان کو محفوظ کیا جائے کیونکہ بیماریاں بے تہاشا وہاں پہ ہیں اور اس وقت کیونکہ اب سردی شروع بلکہ کوئٹہ میں پشاور میں اور دیگر ایسے مقامات پہ تو سخت سردی شروع ہو گئی اور کوئٹہ کی جو ہوا کی لہر ہے سامان اور ان کے سروں پہ چھت بھی نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے تو آپ کی پارٹی یا اگزائر آپ کی حکومت ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے دوست سلاف زدگان کے حوالے سے تصویر پورٹرے کر سلام کھانتا ہوں کہ سلام دنوں میں حالیت دنوں میں ٹین چار وزر کر کے آیا ہوں جو پہلے والی سیچویشن تھی بہتر سیچویشن ہے لوگ اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل جو نان گورنمنٹ ارمینٹیشن ہیں وہ بھی ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں اور بالخصوص کراچی کا جو بزنس مین طبقہ ہے میں اس کو اپنی طرح سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول پوٹو زرداری صاحب کی طرح سے ان کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور اب بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اتنی کوئی ویس کنڈیشن نہیں ہے جس طرح ہمارے دوست یہاں پہ میڈیا پہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں سردی آگئی ہے بلکل یہ بات صحیح ہے بیماریاں بھی بلکل ہیں وہاں پہ لیکن اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے کہ کوئی بڑا ڈیز آسٹر نہیں ہو سکے اور نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہند گورمنٹ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جب اس طرح کے انسیجنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے ڈیز آسٹر آتے ہیں تو اس میں پرائیویٹ پارٹنیشٹ میں دو باتیں سردار صاحب صاحب ہم 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 تک جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سماجی ادارے تو وہاں نظر آ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں لیکن حکومتی کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ کم کم نظر آ رہے ہیں یعنی کہ کام نہیں ہو رہا ہے میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ کام نہیں ہو رہا لیکن جس طریقے سے ان کے لیے کام آہ آہ کرنا چاہیے اس طرح سے وہ نمائندے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ابھی آہ کراچی میں کچھ سہلاب متاثرین آئے تھے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہم سے ملاقاتیں نہیں ہوتی نہ وہاں کوئی نمائندہ آ رہا ہے یہ ڈانو کی بات پر رہا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے تمام پروینشنل اسمبلی کے ممبران اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کوارڈینیٹر سینیٹر ایم این ایم پی ایس اور جتنے ہمارے جو معاونے خصوصی تھے سب کو خصوصی ادایت کی تھی کہ آپ جا کے اپنے اپنے ہلکوں میں کام کرے اور ڈسٹرک وائز ہماری کمیٹیا بنی ہیں جس میں ہمارے تمام جو غزرہ صاحبان تھے وہ سارے ان کو لیڈ کر رہے تھے اور ابھی تک وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تین دن پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے سی ایم او اس میں ویجلاد کیا اس میں بھی اس کی میں آپ کو انفرمیشن دے دوں اس میں بھی تمام لوگوں کو کنوے کیا گیا کہ آپ لوگ سب سے پہلے جا کے اپنے ہلکوں میں جو کام رہ گئے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک ہم اس طرح سے سیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے ان کو بونی اپنے ان کے مسائل آل نہیں کر سکے تو ہم آل کرنے کی کوشش کریں آپ کوشش کریں کوشش 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 کرنی چاہیے دیکھیں کوشش ہو رہی ہے ڈیزاسٹر اتنا بڑا تھا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کا بزنس کے اگر آگے نہ آتی انٹرنیشن مل رہے ہیں حکومت کو جو فنڈ مل رہے ہیں دوسرے ممالک سے جو فنڈ ان کو مل رہے ہیں اور یہ سہلاب متاثرین کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے سر تو اس کو کہاں لگایا جا رہا ہے یہ تو سماجی ادارے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بزنس کومنیٹی کر رہی ہے تو اب بصد یہ یہ کہاں ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میری سننے نا آپ کے پارٹسمنٹ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہوں گے میں ان کی باپ کو ڈیس اگری نہیں کر رہا لیکن جتنا بھی کام ہوا وہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے زیر اتمام ہوئے اور اس میں پاکستان کی تمام لا انفورمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ساتھ سپروینشل گورنمنٹ سائل گورنمنٹ اور ہمارے جو تمام ادارے تھے وہ سارے ادارے اس میں سب کی نمائندگی شامل تھی اور بڑا ٹرانسپرنٹ طریقے سے باپے ساری ڈیسٹریبیشن ہوئی ہے اور ابھی تک کانٹینیوسلی جاری ہے اور میں ایکیز آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پاکستان کے لوگوں نے برچڑ کے مدد کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے جیرمن پاکستان پیپل پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنی ریکویسٹ ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے پوری دنیا کے ڈونر سامنے آئے اور سارے جو پیسے آئیں وہ نیشنل ڈیسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ ایک پارٹ ضرور ہے لیکن اس کو لیڈ جو کر رہی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے اور پاکستان اس میں سارے ادارے انکلوڈنگ ہماری آرمی آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی سارے لوگ شامل ہیں اور اس میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور اتنی کوئی واسپ کنڈیشن نہیں ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کام ہو رہا ہے یہ ایک آدم مہینے میں انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ بہرحال امید سے دنیا قائم ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے تو ہم یہی بات کریں سردار نزاکت صاحب ندیم صاحب سے کہ ندیم صاحب اگر حکومت اور یہ سماجی ادارے اگر مل کے ایک پلیٹ فارم پہ بیڑھ یائیں اور ان کے لیے کوئی روزگار کی ایسی مہیا کریں کہ جس سے ان کا روزگار چل سکے اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بسا ایک اچھی زندگی دے سکیں اصف صاحب اگر آپ کا خام خیالی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی کا انٹرس نہیں ہے اب وہ گفتو امن نشستم برخواستم والی باتیں چلتی رہتی ہے ہمارے ہاں اجلاس ہوئے یہ ہوا ہوا لیکن آپ کو اون گراؤن کوئی چیز خاطر خواہ نظر کیوں نہیں آ رہی میری آنکھیں کون سی کون سی انہوں نے عمرو ایار وہ ایسا زمبیل پہنی ہوئے جس سے وہ نظر نہیں آتے آپ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ اجلاس کیا وہ کیا ہم نے اتنا فانڈ لیا اب اب دیکھ لی جائے کہ یہ تھوڑے دن تک بول دیا جائے گا کہ کہ ہم نے تو فیڈل کو پیسہ دے دیا صبح تک آیا ہے نہیں تو یہ ایک ان کے پاس بھی ایک ڈکوصلہ ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی سیاست بھی چمکانی ہوگی ہماری سی سی پارٹیوں کو یہ پرابلم کہ بلوستان کو نہیں ملا سندھ کو نہیں ملا یہ ایک نیا ڈراما شروع ہو جائے گا اصل بات یہ کہ اپنے حصے کا کام کر لیتے اپنے حصے کی شما جلا لیتے تو شاید اس ملک میں بہت کچھ فرق پڑ جاتا اندازہ کیجئے کہ اس وقت تک ہمیں یہ ہی نہیں پتہ کہ اپنے علاقے جب آپ کے پر نمیندے موجود ہیں تو آپ کو ضرورت کیا ہے اگر آپ کے پر نمیندے تو کم اسکر وہ نمیندہ وہاں علاقے میں نظر تو آتا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کئی سیسی پارٹیوں کو لیڈروں کو لوگوں نے بہت کھری کھری سنائی ہیں وہ اپنے حلقوں میں گھسنی پا رہے تھے اب ایسے نمیندوں کو اگر دے دو گے جن کو آپ علاقے میں گھسنی نہیں دیا تو وہ وہاں جا کے کیا کریں گے سر اور کیا لوگوں کی خدمت کریں گے اگر خدمت کی ہوتی آپ کو اور مجھے نظر بھی آتی سڑکوں سے پانی بھی نکلتا بیس غریب لوگ مر نہ گئے ہوتے پانی میں ڈوب کے ندیم صاحب وہاں زمینیں خراب ہو گئی ہیں اور ظاہر ہیں فصلیں سر یہ میں بہت چکا تھا آپ کی یاد کیجئے گا جب میرے سلاب کا پروگرام ہوا تھا میں نے کہا تھا اثر ڈیزیسٹر اب نہیں اثر ڈیزیسٹر اس دن آئے گا جب مہنگائی ہوگی جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا لوگوں کی ایک سال تک کے لیے فصلے تواہ برباد ہوئی بھی ہوں گی ایک سال بعد ان کو ریٹان آنا ہے اس دوران ان کو بیٹھ کے کھانا بھی اپنے روزگار کا بھی ذریعہ کرنا ہے اور اپنے گھروں کو بھی بنانا جب ان کی سورس آف انکم ہی ختم ہو جن کا ٹوٹل نصار کا اشکاری پہ وہ کہاں جائیں گے تو اس کے بعد تو میرے پاس اور وہ بات آج درست ہو رہی ہے آپ سبزی کا ریٹ لے لیجی آپ چکن کا ریٹ لے لیجی آپ کو حیرہ حیرت ہوگی آپ مہنگائی بھی ہے جی ندیم صاحب مہنگائی بھی ہے کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آہ تو ناظرین آہ بات وہی ہے کہ ہمیں اگر ارادہ کرنا ہے اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو جو کہ متاثرین ہیں ان کو اگر ہمیں بحال کرنا ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا تمام سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو بھلا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا جو کہ بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ کام ایک ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پانی اتر چکا ہے جہاں پہ لوگ آہ تھوڑے سے آہ بسا یہ ہے کہ متاثر تو رہیں گے وہ لیکن تھوڑے بہت زیادہ ان کی تھوڑا سا بہتری ہو گئی ہے تو اگر ان کو روزگار مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو جرائم ہیں اور یہ کرائم کے حوالے سے کچھ شاید کمی بھی آ جائے برنہ یہ ریشو بڑھ جائے گا اور جہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو وہاں پہ یقینا ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہمارے سماجی ادارے آگے کیا اقدامات کرتے ہیں اور ہم اس آواز کو کب تک اٹھاتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر